دوستو آدھا واضح میں نیس سمت خان دھاکڑ خبر کے نیوز روم سے آپ سے مخاطب ہوں اور بڑی خبر یہ ہے کہ جو دیس کے انیس انتیس پونٹی نائن راجوں میں سے گیارہ راجوں نے اپنے راجوں میں این آر سی ایکٹ لاغو کرنے کے لیے بلکل منع کر دیا ہے ساتھ میں انہوں نے سیٹیزن ایمنٹ ایکٹ پر بھی تلوار لٹکا دی ہے ان میں سے کئی ایسے ہیں راجے جنہوں نے سی اے بھی کہ کوئی فیور میں تو ووٹ ڈالا ہے لیکن راہ سبا اور لوگ سبا میں ووٹ ڈالا ہے پر اب پبلک کا موڈ اور پریشر دیکھ کر انہوں نے ایک قدم واپس اٹھانا پڑ رہا ہے اور واقعہ دہ وہ ڈیکلر کرتے جا رہے ہیں کہ ہم اپنے ہاں این آر سی کو لاغو نہیں ہونے دیں گے سات راجنی تک دل جو گیارہ راجوں میں جن کی سرکار ہے کانگریس ٹی ایم سی جنتہ دل یو سی پی آئی ایم آپ اور ٹی آر ایسے پہلے این آر سی کے اپنے ساسد پدرسوں میں لاغو نہ کرنے کی بات پہلے ہی کہہ چکے ہیں یہ لوگ اب ان میں اوڈیسا کے نبین سرکار یعنی بی ڈی ایس بھی جڑ گئی ہے جس میں سے گیارہ راجوں میں این آر سی لاغو کا اعلان ہے ان میں لاغو نہ کرنے کا اعلان پہلے ہی ہے ان میں ہے پنجاب راجستان چھتیس گھڑ مدپدیش پدوچیری ایک کیندی شاسد ہے لیکن یہاں پہ کانگریس کی سرکار ہے ویسٹ ونگال ٹی ایم سی اوڈیسا بیہار اوڈیسا بیہار کیرال ڈلی ڈلی بھی کیند شاسد ہے یہاں آپ پارٹی کی سرکار ہے اور تیلنگانہ یہاں پہ این آر سی لاغو نہیں کیا جائے گا یہ اناؤنس ہو چکا ہے یہ گیارہ راج میں دیش کی اب سو پر تیسر جو جن سنکھیا ایک ارب پہتیس کروڑ جو جن سنکھیا مانی جاتی ہے اس کی بیالیس پوائنٹ آٹ پرسنٹ حصے داری ہے ان کی جن سنکھیا کے اندر یعنی بیالیس پوائنٹ آٹ پرسنٹ پچاس سے بلکہ کچھ کم ہے وہاں پہ این آر سی لاغو نہیں ہوگا یعنی لگ بگ آدھی اور دیش کے کل چالیس پوائنٹ تیرہ پرسنٹ چھت پل ان کے اندر میں آتا ہے چالیس پوائنٹ تیرہ پرسنٹ ان گیارہ راجوں کے اندر میں آتا ہے یہ بڑے راج ہیں اس لیے بتانا پڑا رہا ہے اور اس سے اس میں اگر مہاراست کی شفشینہ کی جو سرکار ہیں شفشینہ ان سی پی اور کانگریز کی کانگریز کی سرکار ہیں اگر ادھا تھاکری جنہوں نے ابھی حال میں موڈی کو جنرل ڈائر کی پدوی دی تھی جنہوں نے جلیاں والا کانٹ کیا تھا جو آج تک جس پہ انگریز اگر یہاں آتا ہے بٹسر آتے تو ان معافی مانگتے ہیں جا کے وہاں پہ ایک غلط نرسنگار ہوگا تھا انہوں نے ان کو جنرل ڈائر کی پدوی دے دی تھی کہ جنرل ڈائر جیسا کام ہے جو جب وہاں پہ جامعہ میں اس طریقے سے انہوں نے لاتھی گولیاں چلائی تھی وہ اس کو اگر وہ شامل ہو جائے تو این آر سی لاغو اگر کر لے تو پھر باون پوائنٹ آٹھ پرسنٹ جنتا ہے پہنی پچاس پرسنٹ سے بھی زیادہ جنتا ہے وہ اس دارے میں آ جائے گی کہ این آر سی کو نہیں مان رہی ہے وہاں پچاس پائی پیٹی پوائنٹ ٹو پرسنٹ جنتا کے اوپر این آر سی لاغو نہیں ہوگا اس کے معنی ان کے این آر سی لاغو کہاں ہوگی یہ بتائے سمجھ میں نہیں آتا ہے کچھ راج تو بالکل ہی منع کر چکے اب جیسے اسم کی بات ہے وہ کہنی رہے لیکن وہاں لاغو نہیں کر سکتے وہاں دوسری چیز لا رہے ہیں ترپورا میں وہاں بھی دوسری چیز لا رہے ہیں جب دھون جگہ ان کی سرکار ہے وہاں زبزست اودھا مچا ہوگا ہے ناغالینڈ میں انہوں نے کہہ بھی دیا ہے منی پر میں انہوں نے بھی کہہ دیا کہ نہیں لاغو کریں گے اس طریقے سے نورتریسٹ میں پورا کہہ دیا ہے تو بائیس میں سے جو ہے جو آپ کو انتیس راجوں میں ٹونٹی نائن راجوں میں سے گیارہ راج جو ہیں انہوں نے کھلے عام کر دیا ہے باقی جو بھی بچے ہیں ان میں سے آپ جائے دیکھ لیجئے آسام ہے ترپورا ہے اور نورتریسٹ کے اور بھی ساتھ کنٹری ہیں ساتھ آٹھ نو نو راجوں میں یہ خود لاگو نہیں کرنا چاہتے ہیں اس کو ایمنڈ کر کے لاگو کریں گے اس کے معنی پھر این آر سی لگا کیوں اور این آر سی آیا کیوں اس کے ساتھ اس این آر سی کا ڈر کیوں دکھا رہے ہیں یہ میری بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے یہ کلیر ہے یہ آپ اگر بیف سائٹ پہ جائیں گے اخباروں میں جائیں گے ان سب کے نام آ جائیں گے جو آت میں کہہ رہا ہوں اس سے بلکہ صد ثابت ہو جائیں گی اور اگر اس میں انہی میں اگر شامل ہو جاتا ہے ہمارا مہاراست تو صرف انہی بیلٹ میں جو جہاں جہاں ہندی بیلٹ جن کو ہم کہتے ہیں نورٹھیس کو چھوڑ کے آسام اور ترپورہ اور منیپور اور ان سب کو چھوڑ کے وہاں سے پچاس پوائنٹ باون پوائنٹ زیرو آٹ پرسنٹ سے جو پاپولیشن ہے بھارت کی اس کو پر این آر سی لگو نہیں ہوگا اور وہ ملا لیجیے تو اور بھی کہیں زیادہ ہے سکسٹی اور ایٹی پرسنٹ سے بھی زیادہ پاپولیشن ایسی آ جائے گی جس میں این آر سی لگو نہیں ہوگا اس میں ابھی کشمیر نہیں جوڑا گیا ہے کشمیر کی بات بھی نہیں ہو رہی ہے وہاں کی بھی پاپولیشن ہے تو یہ این آر سی لگو کس کے اوپر ہوگا ہے یہ سمجھ میں بات نہیں آ رہی ہے دیکھا جائے تو آج یہ پارٹی ہیں بی جی ڈی اور جو جنتہ دل یو ہے جی ڈی ہوئی ہے این آر سی کا پہلے بروت کر رہی تھی انہوں نے فیور میں بوٹ دیا تھا لوگ سبا اور راز سبا میں اور سی اے بی کا بھی یہ انہوں نے بروت نہیں کیا تھا لیکن اگر یہ بروت کر دیتے تو قانون نہیں من سکتا تھا لیکن جب بپکش کے ننیانوے بوٹ میں لے تھے آپ کو پتہ یہ جبکہ پارٹی کے جو بروت کر رہے تھے انہوں نے ننیانوے جو بوٹ تھے وہ بپکش میں پڑھے تھے این آر این آر بی کے اور ایک سو چھے بوٹ پڑھے تھے جبکہ بی جی ڈی کے ساتھ جنتہ دلیو کے چھے اور دو نردیلی اور ایک نومینیٹ اور تین شیف سینہ کے ملا لیتے تو یہ سنکھیا پاس بھی نہیں ہوتا یہ بل یہ پاس نہیں ہوتا ان لوگوں نے پہلے ووٹ دے دیا شیف سینہ نے افستین کیا نہیں دیا باقی لوگوں نے ووٹ دے دیا ووٹ دینے سے یہ ہوگا کہ وہ جیت گئے اور صرف سینہ کے الگ ہونے سے برابری کا حق مانا کیا مانا کیا ہے یہ اس طریقے سے یہ بل پاس ہوئے تھا حالی میں این آر سی کا بھروت کرنے والے بی جی ڈی ایم پی کے ایم پی ہیں جو ایک بی جی ڈی کے پنکی مشہ ان کا کہنا ہے کہ میرا خود کا برت سائیٹیفیکٹ نہیں ہے میں کیسے ثابت کروں گا کہ میں بھارتی ہوں اگر این آر سی مانگی جاتی ہے ہمارے دیا وہاں لاغو ہوتی ہے اور بہت پرانے بی جی ڈی کے کاری کرتا بھی ہے اور ایم پی بھی ہیں ان کا اپنا برت سائیٹیفیکٹ نہیں ہے وہیں پسلے ہفتہ گزرا شکروار وہاں جی ڈی ایو نے نتیس کے حوالے سے بیہار کے این آر سی اور سی بھی لاغو ہونے کی نہ ہونے کی بات کہی تھی یہ فیصلہ ہو سا ہے اسی کے ساتھ ممتہ برنر جی نے جو کل بات کہی ہے ہمارے سائی کے کچھ سوالوں کا انہوں نے جواب دیا وہ جیتا سننے لائک ہے خبر تھوڑی تھی بڑی ہو جائے گی لیکن سننے کا جاتی ہے ہمارے شاہ نے کہا کہ این آر سی کا آدھار کارڈ نہیں چلے گا تو ممتہ پوچھتی پھر بنوائے کیوں اگر آدھار کارڈ نہیں چلے گا این آر سی میں تو پھر بنوائے کیوں پین کارڈ نہیں چل گا پھر انکم ٹیکس کیوں لیتے پین کارڈ کے ذریعے ووٹر لسٹ میں نام نہیں پر مطلب نہیں ہے تو آپ ان کے بوٹوں سے گرہ منطری کیوں بنی ہے اگر ان چیزوں کو نہیں مانے گے تو کروڑوں لوگوں کو آپ جیل میں ڈالیں گے جیل میں ڈالیں گے تو اتنے جیل کہاں ہے کہ آپ ان میں اتنے لوگوں کو ڈال دیں گے آپ کے منطری کہہ رہے تھے کہ آندولن کرنے والوں کو گولی مار دیں آپ اس کی پچاس پرسنٹ جن تک جو بروت کر رہی ہے جو بھی جیسے پتا ہے بتایا گیا کہ باون پوائنٹ زیرو آٹھ پرسنٹ پاپولیشن پہ تو این آر سی لاغو ہی نہیں ہوگا اگر انہوں نے جیسے ڈیکلر کیا ہے تو کیا پچاس پرسنٹ لوگوں کو آپ بھارت کی گولی مار دیں گے یہ تو وجیب بات ہوئی ہے اب اگر آپ اپنے آپ کو چٹان کہتے جیسے آمیس شاہ جی نے کہا کہ ہم چٹان ہیں تو ممتہ نے بڑی اچھی بات کی کہ آپ چٹان ہیں تو ہم چوہے ہیں چوہے تو پہاڑ کو بھی کھوکلا کر دیتے ہیں آپ تو چٹان ہیں بہت معمولی چیز ہے وہیں سب کا اس نے انہوں نے ایک بات اور کی کہ آپ سب کا ساس سب کا وکاس اور سب کا وشواس کی بات نہیں کر رہے ہیں اس سب کا ستیناس کی بات کر رہے ہیں آپ کو بہت سارے کمنلز کو اپنی جو واشنگ مشین میں ہے اس میں آپ نے دھو دھو کے ان کو اپنا ممبر بنایا ہے اب انہی کے ذریعے آپ راج کر رہے ہیں اس طرح کی باتیں بتانے کا مقصد ہے تھا کہ پورے دیس میں گیارہ راج جو ہیں وہ آپ کے لاغوں نہیں کر رہے ہیں اس چیز کو کسی کے ساتھ ہم انہارسی کو لاغوں نہیں کر رہے ہیں اور سیٹیزن ایمنیمنٹ بل بھی خطرے میں پڑ گیا ہے آپ کے سور بھی کمزور پڑھنے لگے ہیں جو بروت کے سور آپ کے جس میں ترنہ دکھائی دیتی تھی وہ بھی کمزور پڑھنے لگے ہیں اب آپ دیکھیں آگے آگے ہوتا ہے کہ اس کی ساتھ ہم آپ سے لیتے ہیں بیدہ آگے لینک میں پھر آج ہو رہوں گے تب تک کے لیے دیجئے ہمیں اجازت موسیقا 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 موسیقا